اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ ہمیشہ آپ سبوں کو اچھا اور خوش رکھے کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تقریفوں کو ختم کرے ہر گھر کو ہر انسان کو خوش و آباد رکھے آمین یا رب العالمین یہ چینل میں نے بچوں کے تعلیم کے لیے نکالی ہوں اس سے جو بھی انکم یعنی فائدہ جو بھی آتا ہے وہ ان بچوں کو دیا جاتا ہے جن کو آگے پڑھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اب تک ساتھ لوگوں کو دیے گئے اور آپ کو دکھائے بھی گئے ہیں اگر آپ کو یہ چینل اچھا اور صحیح لگے تو اسے سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو چینل کو آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کریم اپنے سبوں کی گئی بھی مدد کرے گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر دیں گے آج میں بنا رہی ہوں تھنڈی میں ملنے والی مولے کی بھاجی کوکونٹ ڈوب میں آپ اس کے ساتھ جو گاملوس کو بوئیڑ بولتے ہیں گوبڑے بولتے ہیں جو اسی تائم اچھے سی ملتے ہیں زندہ زندہ جنگیا وہ بھی ایک ساتھ کر کے پکاری ہوں آپ دیکھ لو چلو یہ مولے کی بھاجی ہے یہ صرف تھنڈی میں ملتی ہے اچھے کھاسی ابھی تھنڈی شروع ہوئے تو آگئی جو میں آپ کو بانا کے دکھا رہی ہوں کوکنی طریقے سے بہت طریقی سے میں کرتی ہوں مگر پہلے میں آپ کو بانا کے دکھاؤں گی ناریل کے دودھ میں اس کے ساتھ چٹنی روٹی اور اگر آپ کو چاہے تو کچھ تکھا مچھو اگرہ بناو وہ کھاؤ مگر میں خود صرف بھاجی اور روٹی اس کو چٹنی بھی نہیں لیتے اور اچھا کھاسا پیٹ بھر کے کھاتی ہوں وہ گھیو کی روٹی وہ چاہول کی کوئی بھی روٹی مجھے چلتی ہے اس کو کیا کروں گی اب اکھی ہے تو اس کو کٹ ایسی نکالوں گی اس کے بندے ہیں اس کو مولی بولتے ہیں یہ مولی کولے کولے تو اس کو میں نکالوں گی تھوڑا ساپ کروں گی اس کو بھی کٹ کے لوں گی بھاجی دھووں گی اور اس کٹ کے لوں گی پھر میں آگے کا آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ جندہ بوئٹ کم اچھی میرے کولین بہن نے میرے کو بھیجی بہت سارا ہے مگر میں تھوڑا اس سے پکا رہی ہوں اور یہ جندہ جھنگے جو کودیاں مار رہی تھی وہ جو میں ایک ساتھ کر کے اس کو کوکن میں بولتے ہیں آٹلے لام ہاورا کول بھی وہ اس کے ساتھ ٹوڑڈی لگانے کو بنا رہی ہوں مگر میں نہیں کھاؤں گی میں صرف یہ بھاجی پیٹ بھر کے کھاؤں گی مگر خاص بچوں کے لیے میرے دامات کے لیے لگتا ہے ان کو تکا تو ان کے لیے بنا رہی ہوں اب میں ایک ایک کپ کو دکھا رہی ہوں اب اس مچھی میں ایک ساتھ میں اس کو گروہ بنا رہی ہوں سکھی جس کے لیے نمک ڈالوں گی نمک اپنے ٹیس کے مطابق اور پانٹیٹی کے مطابق ڈالوں میں نے ڈالی ہوں ایک چائے کی چمچ نمک تیل آپ کم زیادہ کر سکتے ہو میں بڑے بڑے دو چمچ تیل ڈالی آپ کم کر سکتے ہو اس میں ڈال رہی ہوں پاؤ چمچ ہلدی پاوڈر تھوری سی میتھی کی پاوڈر سکھی میتھی کی پاوڈر جو بہت اچھی ہے اگر سائٹی پیٹ کچھ ہو تو آپ نے اوپر اثر نہیں کرتا میتھی کی پاوڈر ڈاکٹر وید بولتے اچھی ہے اس میں ہنگ ڈال رہی ہوں کوکنی چیز میں ہنگ جاتا نہیں مگر میں ہر چیز میں ہنگ استعمال کرتی ہوں جو پیٹ کے لئے بہت مزرد ہے چائے کی صرف تین چمچ ڈالوں گی لال میرچی پاوڈر اور ایک پاوڈر دو طریقے کی میری پیسی وی رہی تھی بیٹ گی اور کشمیری جو پیسکے لگتی ہوں ایک دو میڈیم سیکس کے ٹاماتر اور ایک چھوٹی لائسن کی گڑی جس کو میں نے پیسکے لی آپ کو اگر امیلی ڈالنا ہے یا کوکم ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہو مگر ابھی سردی ہے تو میں ایک کچھ نہیں ڈالوں گی ٹاماتر کا پیس بہت سارا ڈالتی ہو بہت اچھا بہت مزیدار لگتا ہے اب اس کو ایک جکر رہی اے دیکھو کری پتہ اور کوتم بھی اے ڈالنے کا نہ ڈالے تو بھی چلتا ہے مگھ گھر میں ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیے اوپر سے ڈال سکتے ہو میں اندر ڈالتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ پکاؤں گی نہیں اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں جو سائٹ میں دھوکے ڈالوں گی جس سے وہ اپنا برطن خراب دیکھتا نہیں ہو گیا اب اس کو چولے پہ رکھیں ڈھککن ڈالوں گی اور دس منٹ اسے پانچ منٹ فاس گیس پہ پکاؤں گی اور دس منٹ میڈیم گیس پہ یعنی اس ٹائم تک اپنا پورا ہو جائے گا یہ بھاگی پہلے دھوئی اچھے سے تین چار بار پھر اس کو کٹ کے لئے یہ تھوڑے سے اس کے مولے نکلے اس کو بھی کٹ کے بارک لے لی اس کے لئے میں نے لی ہوں تین درمیانی سائز کے پیاس اور اس میں دو میرچی کے ٹکڑے اس میں جائے گا دو چمجھ بڑے بڑے تیل ڈالیں آپ تیل اپنے کونٹیٹی کے مطابق جب آپ اس کو بھونوں گی اور ایک اپنے ناریل کا دوز کا پاؤڈر میں پاؤڈر کا دوز بنا کے بھی دکھا رہی ہوں جو کسی بھی دکھا رہے ہوں جو کسی بھی دکھا رہے ہوں اوہ میں تیبل اسپون لوں گی چار چار تیبل اسپون لینے کے بعد ایک چھوٹے ناریل کا دوز بن جاتا ہے اسے اوہ بھی گارہ گارہ اچھے سے اچھے چار ٹیبل اسپون لیں اب اس میں پانی ڈالوں گی پانی میں سادھا ہی ڈالتی انہ گونگونہ ڈالتی ڈالتی بانتا ہے اچھے پہلے میں گونگونہ کر کے پانی ڈالتی تھی مگر دیکھیں ایک دن سادھا پانی ڈال کے تو اچھے سی دودھ ہو گیا اب میں اس کا پاکھٹ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں دودھ کا کون سا کبھی میگی کل آتی ہوں کبھی دوسری کمپنی کمپنی سب اچھی رہتی 5 منٹ پاس گیس پہ پکائی میڈیم آگ کر رہی ہوں دس منٹ کے دیکھو ایک پاکٹ کبھی دکان ملتا مہینے سامان میں لکھ رکھتی ایک کلو مجھے نا ہر چیز دودھ کے اچھے لگتی اور نکالنے میں پہلے میں ناڑی تاجے اچھا لگتا دیکھو پہلے تھوڑا پانی کر کے دیکھو گاڑا گاڑا رکھیں اس میں پانی ڈالنے کا دیکھیں گاڑا گاڑا اچھے سی اپنا ہو گیا یہ پاو لیٹر دودھ بن گیا اور ایک دم گاڑا ایسا اس کا نہیں بنتا اپنی ناڑی ناڑی کلتا تو پتلا بنتا یہ اچھا گاڑا گاڑا ہو جاتا ہے پیاز میں نمک ڈال رہی ہوں میں ایک چاہی کی چمج بھر کے ڈال اپنے کونٹیٹی کی ڈیس ڈیس کے مطابق ڈیس ایسا ہی کرنے کا اس کو لال کرنی تی ضرور نہیں اس میں ڈال رہی بھاتی بھاتی پسند والی چیز کھانا بہت خائدی مد بھاتی وgan بھاتی بھاتی دو وی بھاتی روٹی کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کسی بھی ساتھ کھائے تو بھی اچھی لگتی ہے مگر مجھے نادل کی دودھ والی بہت پسند اور اس میں حلدی ڈالی جاتی ہے مگر میں نہیں ڈالتی مجھے سپید اور ہرار کلر بہت پسند آتا ہے آپ چاہے تو حلدی ڈال سکتے ہیں حلدی پائے دیمانے انٹی بیٹی ہے اگر آپ کو دودھ نہیں ڈالنا ہے تو اسی کا یہ دیکھو پانی چھٹا ہے تو اسی کے پانے میں اس کو فرائے کرنے کی اور اچھے سی کھانے کی اب اس میں اپنا گارہ گارہ سر دودھ گیا دودھ سکنے کا کیسے پکاؤں گی اور دودھ سکنے کے بعد آپ کو پروس کے دکھا رہی ہوں آج میں اس کے ساتھ گھیو کے روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ چاول کا اٹھا میرا پیسا ہوا نہیں ہے تو گھو کی روٹی بھی اچھے لگتی ہے کبھی بھی بھاجی میں دودھ ڈالنے کے بعد دودھ اوپر آتا ہے تو تھڑڈی رکھوں گے تو ایسی تیرچی رکھنے کے یہ دیکھو اپنی مچھی ہو گئی براہ پر پندرہ منٹ میں کمپلیٹ مچھی ہو گئی سکی سکی ایک دم سکائی نہیں ہوں تھوڑا سا گیلا رکھی بابیوں سک جاتا ہے بند کرنے کے بعد دیکھو یہ بھاجی بھی اپنی ہو گئی مگر اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو پانی پورا سکاؤں گی بھاجی کھانے میں تیس آتی ہے ڈھوڑ دودھ اندر جزبو ہوتا ہے نا تو اس کا ٹیس ہی اور کچھ بن جاتا ہے بہت اچھا ہے اور ناریل کی دودھ کی ہر چیز مجھے پسند اب میں آپ کو پروس کے دکھا رہے ہیں ہاں دونوں چیزیں یہ اپنی بھاجی جو میری پسند پیدار اور فائدے من ہیل دی بھی تیسٹی بھی یہ اپنا کھانا ہو گیا تایا آپ بھی کرو اور یہ موسمی فل بھی سب اچھے اچھے میر رہے ہیں موسمی فل کھانے سے فائدی بھی بہت ہے میں کیا کرتی ہوں پیدے فل کھاتی ہوں باد میں کھانا کھاتی ہوں کیونکہ اتنا کھانا اپنے پیٹ میں کم جاتا ہے دیکھنے کے لئے بہت سارا شکریہ جزائے خیر اللہ حافظ